مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی مولانا کو منانے کیلئے کوشش وزیراعظم شہبہ شریف کی سربرا جیوائی فے کے گھرامت مولاقات میں نائب وزیراعظم اسارگڈار شیئرمن ٹیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفاقی وزیر قانون آزم رزیر تارہ اور دگر بھی موجود تھے جمعیت علماء اسلام میں فارویڈ بلوک بننے کی بھی تلا ذراعہ جیوائی نے تعدید کر دی ارکان کو ترے سٹے کے تحت پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینے کی ہدایت ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف حکومت یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس رکھ دیں مولانا کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ایک طرف مذاکرات دوسری طرف ہمارے ارکان کو ہراسان کیا جا رہا ہے بدماشی کی گئی تو ہم بھی بدماشی کا رویہ اختیار کریں گے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کے حوالے سے کہا آئری ترمیم کے مساویدے پر بحث ہوئی اور کچھ چیزوں پر اتفاق کیا اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے مشاورت جاری رہے گی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر بولے ایریکن صاف کے پارلیمنٹیرینز کو ہراسہ کیا جا رہا ہے حکومتی رویہ ایسا ہی رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ پائیں مولانا کے ساتھ پہلے دن ہی تیہ کر لیا تھا کہ جو تجویز آپ دیں گے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے شبیسویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھروں نون لیک پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں مجاوزہ آئینی ترمیم کے بیستر نکات پر اتفاق ارائے ہو گیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے پانچ یا نو رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز زیرے گوھر صوبوں میں آئینی بینچ تشکیل نہ دینے کی تجویز بینچ کی تشکیل اور سربراہ کا انتخاب جوڈیشل کمیشن کرے گا سپریم کورٹ کا سوموٹو نوٹس کا اختیار بھی ختم کرنے کی تجویز چیف جسس پاکستان کا تقرور تین سینئر ترین ججز میں سے ہوگا چیف الیکشن کمیشن کے تقرور کا طریقہ کاربی تبدیل کرنے کی سفارش وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر کا تقرور پارلیمانی کمیٹی کرے گی آئینی ترمیم کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی آج پھر سڑ جوڑے گی گزشتہ اجلاس بے نتیجہ رہا کمیٹی کے چیرمن پرشید شاہ کا کہنا ہے ایک دو دن میں آئینی ترمیم کے حوالے سے اتفاق رائے ہو جائے گا ادھر قومی اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا اجلاس اب دن گیارہ بجے کی بجائے شام چھے بجے ہوگا مخصوص نفشیستے کس کو ملیں گی ایلیکشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا گزشتہ اجلاس میں ایلیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے کئی پہلوں پر کمیشن کو بریف کیا ذرائع کے مطابق آج حتی فیصلہ متوقع ہے حکومت اتحادی جماعتوں کا ایک اور اکٹھ وزیر آزم کی زیر سدادت پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس آہنی ترمیم بل سینٹ میں پیش کرنے سے مطالق امور پر تفصیلی مشاورت ایمکیم کاف لیک پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کی شرکت وزیر آزم شہباب شریف کی صدر آسف علی زرداری سے ملاقات آہنی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال شہباب شریف نے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا مسلم لیک نون پیپلز پارٹی بی اے پی اور دیگر جماعتوں کے ارکان شریک آہنی ترمیم کے حوالے سے ارکان کو آگاہ کیا گیا سینیٹر علامہ راجد ناصر عباس غلطی سے حکومتی زہرانے میں آگئے بہت ساروں کو آفر کی جا رہی ہے حکومت غلط پہمی میں مختلع ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے امنیس کو اٹھا کے یہ نمبر پورے کریں گے لیکن حکومت کو یہ بتاؤں آپ کے ساتھ امنیس آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ ارکان قومی اسمبلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے بیریسٹر گوھر کا دعویٰ کہا ہم نے ترمیم کے خلاف ووٹ دینے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا ہمارے ارکان کو اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے حکومت کی غلط فہمی ہے نہ ہمارے ارکان کو اٹھا کر نمبر گیم پورا کرے گی امید ہے فضل الرحمان عدلیہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم اپنا ڈرافٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دیں گے آج ملک بھر میں احتجاز کریں گے اوپوزیشن لیڈر امائی عیوب بولے حکومت کے نمبرز پورے نہیں لوگوں کو ایک عرب روپے تک آفر کی جا رہی ہیں سینٹر ایرفان صدیقی کا کہنا ہے آئینی ترمی میں بل آج سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا اتفاق کے رائے کے بہت قریب پہنچ چکے بس ایک خونگ مارنے کی دیر ہے خونگ کمیٹی مارے گی آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے سینٹر شریر رحمان نے کہا تحریک انصاف کے سوا سب جماعتوں نے مساویدے جمع کروا دیئے پیپلز پارٹی اور جیو آئی کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا ایمکی ایم کی رہنما فاروق ستار نے کہا آئینی ترمیم سے متعلق بل پر مصبت کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ کی مارا دستی کے لیے عدالتی صلاحات کا ایجنڈا ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے اس وقت ملک پہچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے لوگوں کی آنکھ میں دھول نہیں جوانگ سکتے چیئرمنٹ صاحب بلکل یہ چاہتے ہیں کہ آئینی کورٹس بنیں کونسٹیٹوشنل کورٹس ان کا مطالبہ ہے سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں پولٹیکل پارٹی اگر شامل ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے ہم نے تو کہا کہ پیپلز پارٹی نے جیو آئیفز کو بھی دعوت دی پی ایم ایلین سے بھی بات ہوئی اور ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی سامنے آئے وہ بھی اپنے ترامیم میں حصہ لے قانون روز نہیں بنتے ہمیں سوچ سمجھ کے قانون بنانے چاہیں جس طرح اٹھاروی ترمیم محترم آسیل ازاداری صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس میں انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں اپنے پاورز انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بیٹری کے لیے ہو رہی ہیں کوئی پرسن سپیسیفک نہیں ہو رہی ہیں آئینی طرح میم سے مطالق نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں شیئرمن بلاول بٹو چاہتے ہیں کہ اتفاقے رائے پیدا ہو سبائی وزرطلات شرجیل اینا میمن کی ہیدر آباد میں پریس کانفرز کہا کسی بھی قانون سازی میں تمام سیاسی جماعتوں شامل ہوں تو یہ اچھی بات ہے پیپلز پارٹی نے جیو آئی کو دعوت دی نون لیگ سے بات کی ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آگیا ہے شرجیل اینا میمن نے کہا تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سن میں جاری ہے ہاری کارڈ بھی پہلی بار شروع کیا جا چکا شہید بی بی اٹھارہ اکتوبر کو وطنائیں تو ان پر حملے کیے گئے آج پیپلز پارٹی اپنی ماضی کے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑے گی بلاول بٹو جیالوں کو آئندہ قلعہ عمل بارے بتائیں گے باہنی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا وزیراعلا خیبر پختنخواہ علیہ منگنڈاپور کا ویڈیو پیغام کہا باہنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل مضمت اور غیر آئینی ہے کسی کو بھی ان سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہم نے غیر آئینی ترامیم کے خلاف اور اپنی نسلوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے حکومت پنجاب نے صبح بھر میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہر قسم کے احتجاج جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئیت پابندی کا اطلاق آج جمعہ 18 اکتوبر اور ہفتہ 19 اکتوبر سے ہوگا بہک میں داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کہا گیا کہ دفعہ 144 کے نفاس کا فیصلہ امنومان کے قیام انسانی جان اور عملہ کے تحفظ کے لیے کیا گیا سیکیورٹی خطرات کی پیشن اثر کوئی بھی عوامی جلوس دیوشت گردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے خودہر اسلام آباد انتظامیہ نے کسی بھی قسم کے سیاسی اور غیر سیاسی استماعہ پر پابندی لگا دی ترجمان جلے انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاس ہے خلاف پرزی پر سخت قانونی کاروائی کی جائے گی شہری کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نام بدے گی پنجاب کے تمام سکول کالوجیز اور یونیورسٹیز آج بند ہیں محکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا ادھر راول پینڈی بورٹ نے آج ہونے والے پرچاجات ملتوی کر دیئے بورٹ کے مطابق ملتوی ہونے والے پرچاجات کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپینز ٹروفیک کے لیے پاکستان آنا چاہیے بھارتی کرکٹ ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ پاکستان آ کر کھیلنا چاہتے ہیں نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی تو کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا ایسیو سے بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے بھارتی وزیراعظم اگر ایسیو پر پاکستان آئے تو بہت اچھا ہوتا نریندر مودین نہیں آئے مگر وزیر خارجہ آئے یہ بھی اچھی بات ہے نواز شریف نے کہا ابھی سبزیوں سمیت دگر سامان بھارت سے دبائی چاہتا ہے وہاں سے پاکستان آنے پر مہنگا پڑتا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھی بھارتی صحافے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ جلاس کی قبرج کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے ایسیو سامیٹ کے کامیاب نکات پر سینٹ اور قومی اسملی میں قرارداد منظور قرارداد کے مطلب میں کہا گیا کہ ستائیس سال بعد پاکستان میں ایک کامیاب فورم کا نکات ہوا ایسیو سربراہ جلاس سے پاکستان کا مصبت تشخص اُبھرا ہے پاکستان کو علاقہ تعاون اور امن کے فروغ میں مدد ملے گی بی ٹی آئی نے ایسیو سے ہوتارے قرارداد پر دستخط نہیں کیے آج جو یہ بینچز خالی ہیں کیا پولیس نے رینجرز نے خالی کرائے ہیں تھم نے خالی کرائے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بند کیا وایا بلکہ کل ایک دھمکیاں میں اس پیغام دیا کہ اگر ہمارے لیڈر سے کسی نے غداری کی تو ہم جلاو خیراؤ کریں گے اناد تھی تکبر تھا اقتدار کا نشہ تھا آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا یہ کبھی اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی سیاستانوں کے خلاف بات ہوگی سیاستی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گول سمیت کے خلاف دکھا دیں اپوزیشن ہمیشہ اپنی تقریریوں میں زہر اگلتی ہے یہ آرمی چیف ایجنسیوں اور سیاستدانوں کے خلاف بات کرتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا قومی سمیت جلاس نے پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا مانی پی ٹی آئی نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ادم برداشت اور دوسروں کا موقف نہ سننا ان کے منشور کا حصہ ہے تحریک انصاف نے فلسطین پر مناقضہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی ایسیو سربراہی جلاس کو سبوتاج کرنے کی منظم کوشش کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے ایسا نقدام پنجاب میں 13 روپے کے ہونے ہار اسکولرشپ پروگرام کے ریجسٹریشن شروع جامعات میں انفرمیشن ڈیسک قائم ہونے ہار اسکولرشپ کے تحت 68 مزامین کے طلبہ کو اسکولرشپ دیا جائے گا ہر سال 30 ہزار طلبہ پنجاب بھر کی 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے اسکولرشپ حاصل کر سکیں گی مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کا ہر طالب علم میرا بیٹا اور طالبہ میری بچی ہے طلبہ کو ہائر ایڈوکیشن کے لیے خالصتن میریٹ کی بنیاد پر اسکولرشپ دیا جائیں گی بلوچستان کے زلہ خوزدار میں جرگے کا انکال وزیراعلا میری صرف راس بکٹیک اور کمانڈر کوئٹا امائیدین علاقہ آلہ سیول اور اسکری حکام خواتین اور مقامی لوگوں کی شرکت وزیراعلا بلوچستان کا تعلیم یافتہ بیروزگار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سوت کرزے فراہم کرنے کا اعلان کہا بلوچستان کے عامر اور ترقی کی راہ میں رخنا ڈالنے کی کسی کو بھی جاست نہیں دی جائے گی ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا کراچی میں مزید دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے مظاہروں جلوس دھرنے ریلیوں اور استماع پر پابندی لگائی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی درخواست پر نوٹیفیکیشن جاری موسیقی